نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آرپی بھارت میں ہوں آپ کے ساتھ انشو شرما خبروں کی شروعات کرتے ہیں میرے سٹاف کو بولا کہ میری سیٹ پر ایک موبائل پڑھائیں میرے سٹاف نے جا کر جب دیکھا تو موبائل بند پڑھا تھا اس کو چالو کیا موبائل کھلتے ہی مفصل تھانا گرڈی سے اس موبائل میں کال آیا میرے سٹاف نے جب کال ریسیٹ کیا تو فون پر بولنے لگے کہ ہم تھانے سے بول رہیں گے موبائل آپ کو کہاں ملا یہ سب پوچھنے لگے موبائل لے کے تھانے آئیے تب میرے سٹاف نے میری ساری باتیں بتائی میں فوراں بس چینڈرست اپنی آفیس میں آیا اور سی سٹی وی فٹیج کو چیک کیا کہ آخری موبائل میری گاری میں کیسے آیا جب میں نے سی سٹی وی فٹیج کو چیک کیا تو ساری بات اکھل گئی سی سٹی وی فٹیج سے ساپ پتا چلتا ہے کہ ایک آدمی بس کے داہینے طرف سے آیا اور بس کے کھڑکے سے موبائل فون کو بس کے اندر پھیک دیا اور وہاں سے چل دیا اور بس کے سامنے آ کر وہ وہیں کے ایک مکینیکل سے بات کرنے لگا اور اس کے ساتھ کچھ آگے تک گیا ہے تب ہم نے رات میں اس مکینیکل کو آفس میں بلا کر پوچھتاچ کیے تو پتا چلا کہ وہ آدمی کا نام وکاس کمار ہے اور وہ ویجے بس کا خلاصی ہے تناک تیس اگرز دوہزار چوبیس کے صبح ہمارے سٹاپ اور اگل بگل کے لوگوں کے دورہ جب ویجے بس کے خلاصے میں کاس آٹھ دوہزار چوبیس کمار کو دھونڈ کر ہمارے آفس لائے گیا اور جب ان سے پوچھتاچ کی گئے تو ساری بات بتاتے ہوئے قبول کیا کہ میں نے موبائل فون کو آپ کے بس میں ڈالا تھا اور ایک پرس بھی ویجے بس کے لاس سیٹ کے پیچھے چھپا کر رکھا تھا اگل بگل کے لوگوں کے دورہ چھانبین کرنے پر وہ پرس ویجے بس سے برامت ہوا ان سب باتوں سے پوری جانکاری میں نے تھانے کو دی تب یہ آنے سے پیچھ تب تھانے سے تین چار سٹاپ آئے اور ویجے بس کے خلاصے ویقاس کمار سے پوچھتاچ کی تو ان کے سامنے بھی ویقاس کمار نے اپنی ساری گلتی مانی تب پولس کردے نے ویقاس کمار کو اپنی ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے اور برامت پرس کو بھی اپنے ساتھ لے گئے آج سے کچھ دنوں پہلے بھی اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا تھا میرے بس میں چار دستال اور دو کارپوس کو ہمارے بس میں کسے میں چھپا کر رکھ دیا جسے بنگال بارڈر کے پاس پولس نے بس کو روک کر چھانبین کرنے کے دوران برامت کیا تھا مجھے پورا اندیشہ ہے کہ اس دوران گھٹنا اور آج کی گھٹنا کو دیکھتے ہوئی یہ پرقیت ہوتا ہے مجھے پورا خلاصہ ہو سکتا ہے گرڑی سے ڈنپن کرپون مہیلا ایک سٹوڈنٹ تھی جو ہے سو لڑکی وہ ادھر راچی سائٹ شیف بی جائے بس سے آ رہی تھی اس کو اگزام دینا تھا پولیش لائے میں اس کے ساتھ اکتنے بندے اور تھے کوئی ساتھ میں ہوں گے اس کو پولیش لائے اتر گئی ہو اور اس کا بے ایک دوسرے گاڑی میں چھوٹ گیا جس میں اس کا ڈاکومنٹ تھا اس کا اگزام سے ریلیٹڈ تھا اب وہاں اتر گئی گاڑی وہاں سے نکل گیا تو اس کو ہو سکا کہ میرا بیگ چھوٹ گیا گاڑی میں وہ بھاگی بھاگی پھر بس اشٹین میں آئی بی جائے بس میں گئی اس کا درائیور خلاصی کنٹکٹر سے گلی بلہ دے ابھی بیگ تو کمہرے گاڑی میں پر چھوٹا تھا تو ان لوگ شب خوجا دیکھا وہ بلہ بلے میں ہم روکے گاڑی میں لگا بہت رونے لگی اس کے بعد پولیس پہل کیا ان لوگ تینوں ڈرائیور خلاصی کو لے کے گیا ان لوگ جا کے مفرسل ڈھانا میں یہ جا کے بیان دیا کہ نہیں ہم لوگ نہیں جانتے ہیں ہم لوگ کے گاڑی میں کمان بھی نہیں ہے اس کا ہم جانتے بھی نہیں تو پولیس تفتیش میں اس کو چھوڑ دی کہ ٹھیک ہے چلو بھائی اس کے بعد سارے چار بجے پونے پانچ بجے ہم کو خبر آیا کہ ہمارے برش میں ایک موبائل ایک نمبر دون نمبر شیٹ میں گل رکھا ہوا ہے جو مفرسل ڈھانا میں ایک کیس ہویا ہے اس سے ریلیٹڈ رہی ہم طورت آئے ہم کہ ہمارے برش میں رکھا ہوا ہے گل رہا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہمارے برش میں گیا ہوگا ہمارے کیمرہ میں سب اٹیج ہوگا تو جب آئے ہم وہاں طورت کیمرہ کو چیک کیے تو کیمرہ میں دیکھ رہا ہے کہ ایک نمبر دون نمبر شیٹ میں ایک آدمی دہلہ سائٹس آ رہا ہے اور وہ رکھتے ہوئے ہمارا کیمرہ میں آ گیا اب اس آدمی کا لوکیشن لیے اس کے ساتھ ایک مستری ہے یہاں توپی مستری کو گھوم رہا تھا تو اس کو رات میں پھلوائے پکڑوائے تو چین کے بتایا کہ یہ وکاس ہے میرے ساتھ تھا اس کو مرے ساتھ تھا تم اس کو لے گیا اتنا گاڑی رکھا ہوا ہے میرے یہاں آنکہ پیشن سے پیکا ہے کوئی ساجی سے ہم کو اس بات کا شنکہ ہے کہ ہمارے بس میں جو گھٹا گھٹا ہے جو چار کو آرم سو پکڑایا ہے جو ریجیکٹ آرم سا یہی لڑکا سے کوئی آدمی پلانٹ کر کے رکھوائیا ہے اور جا کے پولیس کو خبر کے اور اسی سیٹ پر پکڑایا آرم تو اسی سیٹ پر یہ اس کا موبائل بھی پھیک آئی پکڑوائے پکڑوائے کوئی سویر میں شکار بھی کیا اور بیگ بھی لاکے نکال کے لکا کے رکھا تھا مہیلا کا دیا بھی اور کہا کہ ہاں ہم یہاں رکھے آپ کے گھالی میں یہ بیگاباد سائٹ کا وکاس نام ہے بیگاباد سائٹ کا ہے یہ سٹین میں کبھی کبھی آتا ہے کوئی کوئی گھالی میں خلاصی کا کام کرتا ہے لیکن وہی ہے چور چوہان ٹائپ کا ہے جو مہیلا کا پرس جو چوری ہوا وہ کہاں سے چڑی تھی وہ چڑی تھی رامگر سے یہ ہوا گھٹنا کا اور گھٹنا ہوا یہاں بس اسٹین میں چوری ہوا اس کا بس اسٹین میں اور وہ چوری کر کے لیا کہ وہ پھیک دیا میرے بس میں یہ نیت سے کہ جو راجو خان کے نام آئے گا اس پنگامی ہوگا اس کے ساجس کے ساتھ پکڑا لیکن تاکہ وہ مہیلا کا جہن میرے طرف کن بھٹتے ہیں یہ اتنا گریڈی بس اسٹین میں ہوا یہ گریڈی بس اسٹین میں ہوا اور پھوٹن میں جب پکڑا گیا اس کا چہرہ میرے بس میں سامان گھٹتے ہوئے سب جا کے بجاگر ہوگا اس کو پکڑا کے لائے ہیں اسٹین والا لو تو سلکار بھی کیا ہے کہ ہم پیکے ہیں ہم کو پورا شنکہ ہے ہم ایک اپلیکیشن میں بھی دینے جا رہے ہیں وہ مفرشی طالعہ میں ہم کو لگتا ہے کہ یہی آدمی سے کوئی آدمی پلانٹ کر کے رکھوائے اگر پولیس دہان سے چھان بین کرے تو وہ بھی آرمز کا بھی سچا ہی سامنے آگے ابھی کہاں ہے ابھی وہ مفرشی والے لوگ سب افتر آئے تھے اس کو ابھی پندر نیٹ پہلے وہ اپنے جیپ پہ بیٹا کر لے گئے مفرشی طالعہ مفرشی طالعہ